اسلام علیکم میں ہوں فیصل طارد آج بارہ اغسط ہے اور آج دن ہے جمعت المبارکہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے شہباز گل کیس جنرل فیض حمید تک جا پہنچا ہے جنرل فیض حمید پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں شہباز گل کو جنرل فیض حمید کے خلاف وعدہ ماف گوا بنانے کی کوشش کی گئی ہے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے نمبر ون ایک ہی تیر سے فیض حمید صاحب کو راستے سے ہٹا دیا جائے پھر اسی تیر سے عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیا جائے کس طرح سے کفتان کا بچنا نممکن نظر آرہا ہے اس وقت جس طرح کی گہرے معاملات ہو چکے ہیں اس ویڈیو کے اندر کیونکہ ہم نے پاک فوج کے حوالے سے بات کرنی ہے پاک فوج کے اندر بغاوت کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ کیسی شہباز گل کی جانب سے کیا واقعی کوشش کی گئی ہے پاک فوج کے اندر بغاوت کی پاک فوج کے اندر بغاوت ہے بھی یا نہیں اور جنر فیض حمید والا معاملہ یہ انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے یہ ملکی سلامتی کا ایشو ہے یہ میری ملکی فوج کا ایشو ہے لہٰذا میں یہ کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر انتہائی متعاد طریقے سے بات کی جائے اور جو بھی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ کوشش کروں گا کہ انتہائی تحمل مزاجی کے ساتھ آپ کو سمجھا سکو سب سے پہلے جی پچھلے دو دنوں میں شہباز گل پر شدید تشدد کیا گیا ہے لو لوہان کیا گیا ہے اور حوالات کے اندر شہباز گل کی شہباز گل کو جی بھر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے شہباز گل کے جسم پر زخموں کے نشان بھی ہیں نیل کے نشانات بھی ہیں اور شہباز گل کے بقول انہیں رات رات بھر سونے بھی نہیں دیا گیا اچھی طرح ٹورچر کیا گیا ہے اور ایک ہی سوال بار بار پوچھا گیا ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ عمران خان نے تمہیں کہا تھا عمران خان نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہ بات کرو عمران خان نے تمہیں یہ حکم دیا تھا اور صحافیوں کے ذریعے خبریں چلائی بھی گئیں کہ شہباز گل صاحب مان چکے ہیں کہ انہیں عمران خان نے کہا تھا ان کی پارٹی کی لائن تھی یہ بیان دینا لیکن شہباز گل صاحب نے زبان نہیں کھولی لہذا ان کی زبان کھلوانے کے لیے عمران خان کو پھنسانے کے لیے اتنا تشدد کیا گیا اتنا تشدد کیا گیا شاید ہی کسی اس طرح کے وی وی آئی پی بندے پر پہلے کبھی پاکستان کے حوالات کے اندر تشدد کیا گیا ہو تاکہ شہباز گل بولے عمران خان کے خلاف اور عمران خان کے خلاف پھر گداری کا مقدمہ کوٹ مارشل اور معاملات آگے پڑھیں تو وہ ساری کوشش کی گئی اب شہباز گل جو جوڈیشر ریمانڈ ہے وہ اکسیپٹ نہیں ہوا اور اب شہباز گل کو جیل میں بھیجا جائے گا جس کے بعد زمانت ہو جائے گی لیکن ایک بات تو تہا ہے کہ شہباز گل پر اچھی طرح سے تشدد کیا گیا ہے اب ذرا معاملے کی طرف آتی ہیں کہ کتنا یہ معاملہ سینسٹیو ہے دیکھیں پچھلے کئی دنوں سے بات ہو رہی ہے خان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ دیکھیں نواز شریف نے بھی تو فوج کے خلاف بات کی مریم نواز نے بھی تو فوج کے خلاف بات کی زرداری نے بھی تو بات کی فضل الرحمان نے بھی تو بات کی شہباز گل نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی ہے لہذا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ شہباز گل کو آپ اس طرح سے اٹھا کے لے جائیں اور اس کو آواز اٹھانے کا اپنی صوفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے دیکھیں شہباز گل کی سٹیٹمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے خدا کے لیے اس نکتے کو آپ سمجھ جائیے گا مریم نواز نے فوج پر تنقید کی نواز شریف نے بھی کی سب نے کی شہباز گل نے فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی یہ دو الگ چیزیں ہیں شہباز گل نے یہ کہا کہ فوج اپنے بڑوں کا حکم نہ مانے یعنی رینکس میں ڈیوائیڈ کہ چھوٹے جو رینکس ہیں وہ اپنے بڑوں کا حکم نہ مانے ان کی بات نہ سنیں ان کے خلاف بغاوت کریں تو یہ ایک سیریس نویت کا میں سمجھتا ہوں چارج ہے ایک سیریس نویت کا کیس ہے فوج پر تنقید کرنا فوج کو گالنگا دینا یہ بھی برا ہے لیکن ہی فوج کو بغاوت پر اکسانا فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ ڈیفرنٹ کیس ہے اور یہ خطرناک کیس ہے یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی اب ذرا آگے چلتی ہیں شہباز گل صاحب عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہتی ہیں کہ مجھ سے بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ آپ کتنی دفعہ ملے ہیں نمبر ون اگر تو شہباز گل صاحب یہ جان بوجھ کے یہ بات کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اور پوچھا نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ کہ شہباز گل ابھی بھی فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کے اندر دو گروپس ہیں اور مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید اور اس سارے معاملے کو یعنی یہ خطرناک مور دینے کی کوشش کی جاری ہے نمبر دو اگر تو واقعی یہ بات سچ ہے اور شہباز گل سے واقعی بار بار پوچھا گیا ہے کہ آپ جنرل فیض حمید سے کتنی بار ملے ہیں تو پھر معاملہ سیریس ہے پھر معاملہ بہت سیریس ہے پھر معاملات بہت خراب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدر حلقے یا طاقتور حلقے یہ سمجھتی ہیں شہباز گل نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے جنرل فیض حمید کے کہنے پہ کیا ہے اور عمران خان کے کہنے پہ کیا ہے یعنی اگر تو یہ بات سچ ہے تو پھر یہ بات بہت گری ہے پھر اس میں اکیلے شہباز گل ملوث نہیں ہے پھر یہ بات بہت دور تک جائے گی اور اسی لیے شاید شہباز گل کو منوانے کی بھی کوشش کی گئی کہ شہباز گل مان جائیں اور وہ کہیں کہ وہ بتائیں جنرل فیض حمید کے بارے میں عمران خان کے بارے میں اور اس کے بعد کوٹ مارشل ہو فوجی عدالتوں کے اندر مقدمہ چلے اور اس مقدمے کے اندر پھر ثبوت اکٹھے کیے جائیں جنرل فیض حمید کے خلاف اور ظاہر ہے جنرل فیض حمید اگر ملوث ہوں گے تو عمران خان کا بھی ہاتھ ہوگا شہباز گل اکیلے اس کھیل کے اندر نہیں ہوں گے لہذا فوجی عدالتوں کے اندر مقدمہ چلے ایک کوٹ مارشل ہو آپ ایک تیر سے دو شکار کر دیں آپ جنرل فیض حمید کو بھی سائیڈ لائن کر دیں اور عمران خان کو بھی کیونکہ کچھ طاقتور حلقے یہ ضرور سمجھتی ہیں کہ یہ جو بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے یعنی عمران خان جو اتنی بڑھ چڑھ کے مقدر حلقوں کے خلاف بولتے ہیں تو اس کے پیچھے جو شہ دینے والے شکسیت ہے وہ جنرل فیض حمید ہیں اے آرواعے ارشد شریف یا کچھ صحافی اگر اتنا بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں تو ان کو شہ دینے والا جنرل فیض حمید ہے اگر ایٹ اٹائم بلکل اینڈ ٹائم پر پرویز لائی نون لیگ اور زرداری پاس جانے کے بجائے بنی گالا چلے گئے تھے حالانکہ دعا خیر ہو چکی تھی تو اس کے پیچھے جنرل فیض حمید ہیں یعنی یہ مقدر حلقوں کے اندر طاقتور حلقوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ادارے کے اندر سے عمران خان کے لیے سپورٹ ہے لہذا امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہا رہا ہوں اگر میں وہ صحیح طرح طریقے سے بات آپ کو کنوے نہیں بھی کر پا رہا تو شاید آپ سمجھ چکے ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ شہباز گل کو وعدہ ماف گواہ بنایا جائے شہباز گل سے یہ کہلوایا جائے اور شہباز گل کا پھر موبائل موبائل کس لیے بار بار ریکاور کیا جا رہا ہے موبائل کے لیے اتنی کیوں کوششیں کی جا رہی ہیں وہ اس لیے کہ کوئی ثبوت مل سکے جنرل فیض حمید کے خلاف کوئی ثبوت مل سکے عمران خان کی اور شہباز گل کی کنورزیشن اور پتہ چاہ سکے کہ ایک ٹرائینگل شہباز گل فیض حمید شہباز گل عمران خان یہ جو ٹرائینگل ایک بند رہی ہے ان تینوں کو ایک سٹیٹمنٹ کے ذریعے کسی ایک ثبوت کے ذریعے پھنسایا جائے اور تمام کا تمام راستہ ہی صاف ہو جائے تمام کا تمام راستہ ہی صاف ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت گہری معاملات ہیں یہ بہت بڑی گہری سادش ہے اگر میں سمجھتا ہوں یہ سچ بھی ہے اگر یہ سچ بھی ہے کہ شہباز گل جنرل فیض حمید اور عمران خان ایک پیج پر ہیں اور سارا جو ہے وہ معاملہ کیا گیا ہے تو پھر بھی یہ معاملات ملک کے لیے پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں اور ادارے کے اندر کی جو بغاوت ہے وہ اگر سامنے آتی ہے تو یہ ملک کے لیے خطرہ ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن ہر طرح سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا ثبوت ملے کوئی ایسی سٹیٹ میں ٹائے کسی طرح سے شہباز گل سے زبان خلوائی جائے اور ایک تیر سے دو شکار کیے جائیں ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ نے شہباز گل کو پکڑا ہوئے آپ نے پوری پوری راز اس کو سونے نہیں دیا آپ نے اس کو اتنا تشدد کا نشانہ برایا اور اس کے بعد آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید سے آپ کیوں ملے یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فیض حمید صاحب پر شک ہے ورنہ سوال پوچھنے کا کوئی تک نہیں بنتا آپ کو شک ہے کہ فیض حمید صاحب اس معاملے کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں اور اگر یہ ساری بات نہیں ہے تو کیا شہباز گل جان بوجھ کے مزید ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی دونوں میں جو بھی معاملہ ہے دونوں میں جو بھی معاملہ ہے دونوں ہی خطرناک ہیں دونوں ہی خطرناک ہیں دونوں میں عمران خان کو پنسانے کی بڑی سیریس کوشش کی جاری ہے اور اب عمران خان کو ہر صورت یہ لوگ رستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں ہر صورت یہ سازش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی فول ڈکلیئر کر کے باگی ڈکلیئر کر کے رستے سے ہٹا دیا جائے پاکستان زندہ بات